اور اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں ہے کوئی دیوبندی یقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے کوئی اہل حدیث یقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے کوئی بریلوی یقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے سمجھے کہ بریلویوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں جو رکھے گا وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے کہ اللہ نے اختیارات کسی کو نہیں دیئے صرف کس کے پاس رکھے ہیں اپنے پاس رکھے مافوق الاسباب اختیارات تو وہی شرک کس میں آیا دوبارہ ہاں یہ والا شرک دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ اللہ جیسا کوئی اللہ ہے یہ تو ہندو بھی نہیں مانتے ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے صحیح ہے نا اصل بھگوان یہ چھوٹے چھوٹے نا وہ اصل بھگوان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ پچاس والا جلدی پہنچا دے گا سو والا اور جلدی پہنچائے گا صحیح ہے نا اس طرح کی وہ ان کے ہاں ایک سوچ ہے کہ بھئی جس کی بیٹری اچھی ہے تو ظاہر ہے ایک اچھی بیٹری ہے تو لائٹ زیادہ دے گا تو وہ کام بھی جلدی کرے گا ان کی سوچ ہے کیونکہ ان کی دکانوں میں اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں واللہ واللہ شرک کا مطلب سمجھ گئے کہ دو خدا کا قائل نہیں ہے کوئی قائل اس چیز کے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے ایک اختیار بھی نہیں دیا یاد رکھو جو کہتے ہیں نا مختار کل بنا دیا وہ بھی کافر ہے جو کہتے ہیں مختار کل نہیں بلکہ بعض چیزوں کا اختیار دیا ہے وہ بھی کافر ہے اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا ما لہم فیہما من شرک وما لہو منہم من ظہیر کوئی مددگار نہیں ہے اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی اس کا وزیر نہیں ہے کسی بھی ایک چیز میں وزیر نہیں ہے اللہ کے بندوں یہ عقیدہ ہے اس میں دو غلی باتیں نہیں چلیں گی کلمے کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے نہیں ہے کوئی نہیں ٹھیک یہ ہی ٹھیک ہے نماز میں چلے گا یہ والی بھی ٹھیک ہے بغیر یہ والی بھی ٹھیک ہے چوڑی والی بھی ٹھیک پتلی والی بھی ٹھیک زور سے آمین بھی ٹھیک آہستہ آمین بھی ٹھیک وطر تین رگت بھی ٹھیک ایک رگت بھی چلتا ہے یہ تھوڑی کہ خدا ایک بھی ٹھیک اور دو بھی ٹھیک اس سے بھی مانگو اس سے بھی مانگو یہ نہیں چلے گا اس پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں اب چونکہ فیس بک پہ نینے لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ بھی بہت سارے نینے پرانے والے تو یہ واقعہ سن سن کے کان پک گئے ہوں گے نئے والوں کے خاطر ایک دفعہ دوبارہ سن لیں توحید کے معاملے میں گڑھ بڑھ نہیں اس پہ میں واقعہ سناتا ہوں ایک مدرسے کا طالب علم تھا مدرسے میں پڑھا نہیں تھا وہ صحیح طریقے سے گاؤں چلا گیا اسے شرمندگی ہوئی کہ مجھے آتا و آتا تو کچھ ہے نہیں جب میں گھر جاؤں گا تو لوگ مسئلے پوچھیں گے آتے تو ہیں نہیں مجھے تو میں کیا کروں گا لوگ تو عقیدت میں آئیں گے مسئلے پوچھیں گے تو اس کے استاذ نے بولا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا جواب تو تمہیں آتا نہیں ہوگا تو غور فکر کرنا بولنا اس میں علماء کا اختلاف ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے لوگ کہیں گے بہت گہرا علم ہے صرف جواب نہیں بلکہ علماء کے اختلافات بھی مانا تو بعض یہ کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں تو وہ کہا کہ میں کیا کروں ملے گا دونوں رائے ہیں علماء دونوں طرف احتیاط اس میں ہے اس طرح کر کے کوئی ٹہلا دو دوسرا یہ کہا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس میں شقیں نکالنا شقیں یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے اب یہ چلے گئے گاؤں تو کوئی پوچھنے آیا مسئلہ کہ کونے میں چوہا گر گیا ہے کتنے ڈول نکالیں گے کونہ پاک ہو جائے گا مریشان بھئی اب مسئلہ تو یہ ہے کہ چوہا نکال کے بیس ڈول نکال لو لیکن پڑھا ہوگا تو آئے گا نا جواب یہ پریشان کہہ رہا ہے یار چوہا مر کے گرا ہے یا گر کے مرائے چوہا مرا پہلے ہے گرا بعد میں ہے یا گرا پہلے ہے مرا بعد وہ کہہ رہا دولوں کا حکم بتا دیں وہ کہہ رہا نہیں پہلے تحقیق کر کے آؤ گرا پہلے مرا بعد میں اس کا حکم الگ ہے مرا پہلے گرا بعد میں اس کا حکم ہے وہ بیچارہ کہہ سے مرا پہلے گرا بعد میں کہا تحقیق کرے گا اس نے کوئن ہی چینج کر دیا تو ایسے ہی کوئی آتا پوچھا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اب نہ یہ کہہ کہہ کہ عادی ہو گیا ہر مسئلے میں کیا کہتا علماء کا اختلاف لوگوں کو شک ہوا ایک دن ایک آدمی آیا اس نے اس سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا مطلب کیا ہے جواب میں کہتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف لوگوں نے پگڑ کے لگائے چترول بولے اس میں بھی اختلاف ہے کیا اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ گاؤں والوں نے اس کو کیوں چترول لگائے وہ بھی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں اختلاف نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے دو مطلب نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں یہ والا مطلب ہے دوسرا کہیں یہ والا مطلب نہیں ہے بلکہ وہ والا مطلب ہے ہم کہیں چلو امت کے علماء میں اختلاف ہے دونوں مطلب نہ 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 ایک ہی صحیح ہے دوسرا فنار ہے جہنم میں ہے یا تو وہ جہنم میں ہے دوسرا یا میں جہنم میں ہوں پھر اگر میں اس کا مطلب صحیح بتا رہا ہوں دوسرا غلط بتا رہا ہے دوسرا کچھ اور بتا رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں اور اگر میں غلط بتا رہا ہوں وہ صحیح بتا رہا ہے تو میں جہنم کی آگ میں رفع لیدین میں نہ کرنے میں میرا مذہب اگر صحیح ہے اور رفع لیدین کرنے والے کا صحیح نہیں ہے تو کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اجتحادی خطا پر اس کو سواب ملے گا اور اگر نہیں کرنے والا غلط ہے تو نہیں کرنے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اس اجتہادی خطہ پہ اس کو الگ سے اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا فروعی مسائل میں غلطی پہ بھی عجر ملتا ہے بنیادی بیسی کا قائد میں غلطی پہ عجر نہیں ملتا کافر ہو جاتا ہے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے اللہ کے سوا کوئی مختارِ کل نہیں مختارِ باز بھی نہیں ہے مختارِ کل تو دور کی بات مختاری نہیں ہے اختیارات ہیں ہی نہیں اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ کے مفروم میں سب سے پہلے داخل ہے یہ چیز اب اس میں دور آئے نہیں ہو سکتی یا اللہ بھی یا رسول اللہ بھی نا 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 یہ نہیں چلے گا بھائی یہ مارکٹ میں نہیں چلے گا اور یاد رکھو کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے وقتی طور پر حق کو چھپانا تو جائز ہے کہ مسئلہ تو نہیں ہے کھل کے مسئلہ بیان کرنا لیکن غلط بیانی جائز نہیں ہے یہ شریعت کا مسئلہ چینج کر دینا جائز نہیں ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ فلا مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے اس پہ بقاعدہ مناظرے کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی نہیں آری بات میرا خیال ہے اب آپ اتنے براؤٹ مائنڈیڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھئی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کافر کے پیجھے تھوڑی نماز ہو جائے گی اللہ کے بندوں اس کا زبیہ تھوڑی حلال ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں بھئی اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھو تو وہ دو دو تین دن مطلب بیان کرے لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس پہ مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے نور ہے اس پہ مناظرے کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے بھائی یہی مطلب ہے اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی ٹھیک ہے شریعت نے کسی کو کافر قرار دینے میں احتیاط کا حکم دیا ایک آدمی کے سو مطلب نکلتے ہونا تو اچھا والا مطلب لیں گے ہم لیکن جب لیں گے جب نکلتا وہ خود کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے میرا مطلب یہ وہ کہہ رہا ہے آؤ اس پر مناظرہ کرو میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہیں نبی انسان نہیں ہے نبی نور ہیں وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کافر کہا جائے گا اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی اس سے نکاح نہیں ہوگا اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا اور وہ اگر جانور زبا کرے گا اس کا گوشت ہمارے لیے مردار ہوگا اس میں احتیاط ہاں وہمی نہ بن جائے کہ جا جا کے کوئی بھی کٹ رہے تو پوچھنا ہے کیا کیا دے تیرا وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان ہیں ماشاءاللہ سب توحید پرست ہیں جس کا پتہ چل جائے یقین ہو جائے اس کے لیے پھر جوڑ پیدا کرنے کے لیے نماز پڑھ لینا اس کے پیچھے جائز نہیں ہے اگر نماز پڑھ لی ہے لوٹانی پڑے گی آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں پڑھوں گے تو پٹھو گے تو پھر مجبوری ہے پھر پڑھ لو لیکن بعد میں لوٹا بھی نہیں رہے یا وہ اس ٹیکنیکل طریقے سے پڑھ لو جو میں نے ایک بیان میں بتایا ہے اور اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں ہے کوئی دیوبندی یقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے کوئی اہل حدیث یقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے کوئی بریلوی یقیدہ رکھے وہ بھی کافر یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے یہ سمجھے کہ بریلویوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں جو رکھے گا وہ کیا ہوگا کافر ہوگا آملوں کے بارے میں میں جب بیان کرتا ہوں تو میں کیا بولتا ہوں دیوبندی ہو تو بھی ایسا ہے فروڈی ہے بریلوی ہو تو بھی فروڈی ہے ہمیں دیوبندی بریلوی نام سے کوئی گھن نہیں ہے بھائی کوئی بریلوی ہو ہمارا بھائی ہے اگر اقیدہ اس کا صحیح ہے اور اگر کوئی دیوبندی ہے نام میں دیوبندی لگا کے قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھیں گے دیوبندی تھے اللہ پوچھیں گے لا الہی لیلہ کا مطلب بتا دے دو خالی ہے ہے بھائی اگر کہہ رہا ہے ایکچولی لا الہی لیلہ میں نا اللہ